اے مسلمان سنو ہے یہی فرمانِ عمر علی نہ ہوتے اگر حلاق ہوتے امر ایک دن پیش یدربار میں آیا قیسہ ایک خاتون جو پاگل تھی اسے لایا گیا جرم سن کر کہا سنگسار کیا جائے گا فیصلہ بدلو عمر آکے یہ حیدر نے کہا پاگلوں پر نہیں واجب یہ خلاب اور خرام ان سے خالق نے شریعت کے اٹھائے احکا سن کے یہ بولے عمر خلدہ حیدر کرگر ایسے ہر مسئل سے کیوں نہ پنا مانگے عمر ہو کے بے ساختہ بولے جی عمر یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا علی نہ ہوتے اگر حلاق ہوتے امر مومنوں واقع تاریخ نے یہ بھی لکھا جبکہ اہدہ یہ خلافت کا عمر نے پایا آئے دربار میں ایک روز یہودی علماء کچھ سوال آکے خلیفہ سے کیے اور یہ کہا ان سوالوں کے جواب آپ صحیح دیں گے اگر تو یقیف ہم یہ کریں گے تھے محمد حق پر اور غلط دیں گے اگر جانے یہ جائے بھی مگر جائیں گے ہم یہاں اسلام کو باطل کہہ کر پوچھو جو چاہو پوچھو جو چاہو عمر نے یہ کہا ہم کو بتلائی ہے بولے علماء بولے علماء بولے علماء آسماء کے ہے کہاں تالے کہاں ہے چابی اپنے مردے کو لیے کونسی کی قبر چلی کونسی چیز تھی قوم اپنی ڈرائی جس نے نہ جنوں سے تھی نہ وہ چیز نہ انسانوں سے کونسی پانچے وہ چیزیں ہیں زمین پر چلتی اور البتہ کسی جسم سے پیدا نہ ہوئی جب سوالوں کو سنا اپنے سر کو پکڑا اور عمر نے یہ کہا یہ نہیں مجھ کو بتا بولے علماء کہ یہ اسلام نہیں ہے حق پر نہ تو تم ان کے خلیفہ نہ وہ تھے پیغمبر سن کے اس بات کو سلمان یہ بولے اٹھ کر فیصلہ دینے میں کرتے وہ یہ جلدی کیوں کر علم مرسل کا پتہ تم کو چلے گا در سے جا کے سلمان بلالہ علی کو گھر سے آئے دربار میں اس طرح آرے دوش پر ٹالے ابا سرور کی بولے تو رات سے میں دوں گا جواب ہوگی ایک شرط مگر یہ میری تم کو مل جائے سوالوں کا جواب تم بھی لے آوگے اسلام ابھی بولے منظور یہودی علماء پھر ہوئے اس طرح ہے درگویا تالے افلاق کی ہیں شرط خدا سے کرنا چابیہ حق اور رسالت کی گواہی دینا اپنے صاحب کو سنو قبر ہے جو لے کے چلی مچھلی ہے حضرت یونس کو نگلنے والی اور نہ انسان جنوں سے نہ درانے والی چیز وہ اور نہیں کوئی وہ ہے ایک چونٹی قوم سے بولی تھی چھپ جاؤ بلوں میں جا کر نہ سلمان کا کچل دے کہیں تم کو لشکر اور جو چلتی ہے زمین پر تو وہ کچھ اور نہیں پانچ چیزیں جو کسی جسم سے پیدا نہ ہوئیں آدم و ہوا ہیں آدم و ہوا ہیں اور اونٹنی ہے صالح کی گھوسفن جس کی براہیم نے قربانی کی پانچویں چیز ہے وہ چیز ہے سوائے موسا ساپن کا تو زمین پر وہ چلا کرتا تھا جبکہ حیدر سے جواباں کو سنا لاری ایوان لہودی علماء اور دربار میں پھر چور اٹھا بڑھ کے پھر بولے عمر حل نہ ہے گھر کر گھر ایسے ہر مسئلے سے کیوں نہ پناہ مانگے عمر حکمِ ساختہ بولے جی عمر یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا حلق ہوتے عمر اے حسن قادم جب بھی کوئی مشکل آئی حل کرنے کے لیے صرف نظر آئے علی اور عمر نے بھی یہ فرمان کیا تھا جاری جب ہو دربار میں ہے در نہ دے فتوہ کوئی ورنہ یہ تیہ ہے کہ اس شخص کی ذلت ہوگی اور مسند پا عمر بیٹھ کے